بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے ہیمارچل میں شکشا کے نام پر سرعاب لوٹ ہو رہی ہے لیکن پردیش سرکار ہو یا فرد کے انتر سرکار نہ جانے کیوں ان شکایتوں پر خاموش بیٹھ ہی نجر آتی ہیں اس کا جیتا جاتا ادھارن سولن کے مہارشی مارکنڈیشو اور ویشو ویدیالے ہیں جہاں ڈاکٹر بڑھنے کے لیے یوں تو ساڑھے چار سال لگتے ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہاں کے ویدیارتی چھے ورشوں تک الگ الگ کارنوں سے شکشا گرہنڈ کر رہے ہیں اور انہیں اپنے ویشو ویدیالے میں ہی انٹرنرشپ کرنے کے لیے بات دیکھ کیا جاتا ہے جس کے کارن انہیں کم سے کم پندرہ لاکھ روپے کا چونہ بھی لگتا ہے ہیمارچل میں شکشا کے نام پر سرعاب لوٹ ہو رہی ہے لیکن پردیش سرکار ہو یا کیندر سرکار شکایتیں جانے پر بھی نہ جانے کیوں خاموش دکھائی دیتی ہیں اس کا جیتا جاتا ادھارن سولن کا مہارشی مارکنڈیشور ویشو ویدیالے جہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے ساڑھے چار ورش لگتے ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہاں ویدیارتیوں کی شکشا چھے چھے ورشوں تک الگ الگ کارنوں سے چلائی جاتی ہیں اور انہیں اپنے ویشو ویدیالے میں ہی انٹرنرشپ کرنے کے لیے بات دے بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک ویدیارتی کو قریب پندرہ لکھا چونہ لگایا جاتا ہے اس ویشو ویدیالے میں قریب پینتالیس ویدیارتی ایم بی بی ایس کر رہے ہیں اور قریب سبھی کی ویوستہ ایک سی ہے ان سبھی ویدیارتیوں میں ایم بی بی ایس کر چکی الکا کٹاریا نے ویشو ویدیالے کی شکایت پی ایم او آفیس سے بھی کی جس کی وجہ سے اب ویشو ویدیالے کے خلاف جانچ آرم ہو چکی ہے اور ویشو ویدیالے پرشاشن کے ہاتھ پاؤں فول چکے ہیں اور اب وہ الکا سے اس بات کو ختم کرنے کا دعباب بھی بنا رہے ہیں الکا نے بتایا کہ وہ من بنا چکی ہیں کہ وہ کسی بھی ویدیارتی کے ساتھ انعائی نہیں ہونے دیں گی اس لئے انہوں نے ویشو ویدیالے کے خلاف مورچا کھولا ہے اور وہ ان سب آنسوں کا حساب لینا چاہتی ہیں جو آنسوں ان کے ماتا پتا نے ان کی فیس دیتے سمیں بہائے تھے انہوں نے ویشو ویدیالے پر آروپ لگایا کہ وہ جانبوچ کر ویدیارتیوں کی ایبسنٹ لگا کر انہیں ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے قریب سبی ویدیارتی جن کی شکشہ ساڑھے چار ورش میں پوری ہونی تھی پانچ سے چھ ورش میں پوری ہوتی ہے جس کے لیے انہیں بھاری فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے وہ چاہتی ہیں کہ پی اے مو آفیس اس کی جانچ جل سے جل پوری کریں مائسوف ڈاکٹر ڈالکا کٹاریا ایم بکن از انٹرن مہارشی مارکن ڈیش مر میکن کالیج میں ہم سے سکس تیر کی فیس لی گئی تھی ایکسس جس کے لیے پی اے مو انکوائری ابھی چل رہی ہے اور ایس ڈی نگی سر جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس انکوائری کو آج ہم نے سٹیٹمنٹ دی ہے ڈی سی جی کو تاکہ وہ سٹیٹ انکوائری اور کرے تاکہ انشور کرے جو ہمارے ساتھ گلت ہوا ہے 4 and a half years کا MBBS کا کورس ہوتے ہیں ہم سے 6 years کے فیس لی گئی ہے جو کہ غلط ہے اور 45 students ایسے ہیں جن سے یہ فیس لی گئی ہے جو کہ illegal فیس ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ as interns ہم job کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں مل رہا جبکہ MCI کی regulation ہے ہمیں سٹیٹمنٹ ملنا چاہیے so no objection certificate لینے کے لیے مولانہ سے ہمیں certain amount pay کرنی ہوتی ہے جو لاکس میں ہوتی ہے اس کے بیناہ NOC نہیں ملتی ہے اور جب تک NOC نہیں ملے گی تب تک ہم انٹرنشپ اور کہیں سے نہیں کر سکتے ہیں ہمیں بھی انٹرنز ہیں سارے یہاں سے انٹرنشپ کر رہے ہیں کیونکہ NOC کے لیے آپ کو ملانہ جانا پڑ دا اور وہاں سے NOC آپ کو ملتی نہیں ہے چاہے آپ کی فیملی میں کوئی پرسنل پرابلم ہو یا کوئی ہیلتیشو وہ NOC نہیں دیں گے آپ کو currently ہم نے ایک فری لیبر کی طرح کام کر رہے ہیں ہم گھنٹوں کام کر رہے ہیں کوئی سٹائفن نہیں مل رہا ہے کوئی رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے تو we want at least سٹائفن ملے اور جو غلط فیس انہوں نے ہم سے لی ہے وہ سٹوڈنز کو بید انٹرنز کے واپس کریں اور جو ہمارا ایک سال پڑھائی کا ویسٹ کیا ہے اس کے لیے کچھ کرے سرکار میری انٹرنشپ ڈیلے ہو گئی ہے ان کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ریزرٹ نہیں دیا اور انہوں نے کچھ کنسیڈر نہیں کیا مہارشی مارکنڈیش اور ویشو ویدیالے کے ریجسٹرار آج سنگل کا کہنا ہے کہ ان کے سنستان میں نیم انسار کروائی کی جاتی ہے اور کسی بھی ویدیارتی سے جبردستی نہیں کی جاتی ہے